اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی کمال کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہم نے ایک کپ دہی کے ساتھ تیار کی ہے اور بہت ہی کم سامان کے ساتھ صرف پانچ منٹ میں آپ اس کو جھڑ پر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں تو آپ فوراں سے ان کو بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر بنا کر کھائیں یا آپ اس کو رمضان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی لا جواب بنتے ہیں بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے ایک کپ ہم نے فریش دہی لیا ہے آدھی گڑی میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے اور ساتھی میں تین ہری مرچے ہیں ان کو بارک کاٹا ہے میں نے ہری مرچے اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے ایک کپ اس میں میدہ چلا جائے گا نمک حضب زائقہ ڈالیں گے پسہ ہوا زیرہ آدھا چمچ ڈالیں گے پسی ہوئی کالی مرچ آدھا چمچ اب میں یہاں پر اجوائن ڈال گئی ہوں یہ میں نے ایک چوتھائی چمچ ڈالی ہے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اجوائن کا فلیور اس میں بہت ہی زبردست لگتا ہے اور یہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے کھانا حضب کرنے میں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا لگتا ہے تو اب میں نے یہاں پر بیکنگ سوڈا ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالا ہے بیکنگ سوڈا ایک چوتھائی چمچ میں نے ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو چلیے اب میں اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا ہم نے یہ بیٹر اس کا تیار کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح کا یہ ہونا چاہیے تو ابھی دیکھئے کافی زیادہ یہ چپ چپا سا لگ رہا ہے تو اگر ہم اس کو پتلا کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے سنیکس ہیں وہ پھڑ جائیں گے کیونکہ اس میں ہم نے دہی کا استعمال کیا ہے تو اسی طرح کا آپ نے تیار کرنا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے تو ہم نے اس طریقے سے اس میں ڈالتے جائیں گے تو تھوڑا سا ہم گیپ دے کے رکھیں گے ڈالیں گے اس میں کیونکہ جیسی ہم یہ ڈالیں گے تو یہ پھولتے جائیں گے اور یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سارے سنیکس اس میں ڈال دیں گے بہت ہی مزدار ہی بنتے ہیں اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں بہت ہی کم سامان کے ساتھ بہت ہی لا جواب ریسپی ہے اور یہ اندر سے بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں پکے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ کرسپی کرسپی ہوتے ہیں تو فرینڈز ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو کو وچ کر رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو یہاں پر دیکھئے ان کا گولڈن کلر آ چکا ہے لو ٹو میڈیم فلم پر میں ان کو پکا رہی ہوں یہاں پر دیکھئے ماشاء اللہ کتنا پیارا ان کا کلر آ چکا ہے بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہو رہے ہیں تو بس یہ فرائے ہو چکے ہیں یہاں پر بہت اچھے سے تو فرینڈز آپ بھی اس ریسپی کو شام کی چائے کے ساتھ ٹرائی کیجئے یا مہمان آ جائیں اچانک سے تو آپ اسے منٹو میں بنا سکتے ہیں تو مہمان بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے یہ بنائے ہیں آپ کی ریسپی مشہور ہو جائے گی بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے تو یہ دیکھئے دکھنے میں یہ کتنے ڈیلیشیس لگ رہے ہیں تو بس اسی طریقے سے باقی بھی ہم فرائے کر لیں گے تو یہاں دیکھئے میں نے فرائے کر لیا ہے اور یہ کتنے یمی لگ رہے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو اندر سے بھی چیک کر آ دیتی ہوں توڑ کر اندر سے یہ کچھے نہیں لگتے میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر سے دیکھیں آپ اس کا کرسپی پن اور اندر سے دیکھئے یہ کتنے اچھے کوک ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو آپ اس کو کیچپ یا چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نہیں تو آپ ایسے بھی کھائیں گے تو بھی آپ کو یہ بہت مزے کے لگیں گے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ